عمر میں تو اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی جب تک حضور علیہ السلام سے یہ عرض نہیں کر لیتی ہوں کہ کیا ہم نے جو حبشہ کی طرف حجرت کی تھی اپنا وطن چھوڑا تھا تو یہ ایمان اسلام کے لیے اللہ رسول کے لیے چھوڑا تھا یا اپنی ذات کے لیے چھوڑا تھا اور تم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہے تو وہ خاتون رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آذر ہوتی ہیں کہ جی عمر فاروق نے یوں مجھے تانہ دیا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر تُو نے جواب کیا دیا بتایا کہ میں نے یہ جواب دیا ہے فرمایا ہاں تُو نے سچ کہا ہے ان لوگوں کی ایک حجرت ہے اور تم جو حبشہ سے آنے والے ہو تمہاری دو حجرتیں ہیں تمہاری دو حجرتیں ہیں اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ زو حجرتیں تھے اور آئیے قرآن سے پوچھئے کہ وہ جو حجرت کرنے والے اور ایمان لانے والے اس وقت وہ کون ہیں اللہ ان کے لیے کیا سند دے رہا ہے یہ سورہ انفال کی آخری سے اوپر والی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے ہا آمنو وہا جارو اور انہوں نے حجرت کی و جاہدو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ بھی ایمان والے حجرت والے جہاد والے واللسین آوو اور وہ مدینے کے انصار جنہوں نے حجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی اپنے پاس و نصرو اور ان کی مدد کی وہ مہاجر بھی اور یہ انصار بھی اولائکہ ہم المؤمنون حقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سچے مومن ہیں یہ سند کس کی دی ہوئی ہے اگر کوئی بھونکے بھونکنے والے کو کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائکہ ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت و رزقن کریم ان کے لئے بخشش بھی ہے اور ان کے لئے عزت والی روزی بھی ہے وہ عزت والی روزی کا انسی ہے وہ جنت کی روزی ہے یہ فیصلہ تو ان کے لئے ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اب دوسرا فیصلہ سنیے کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے چونکہ خریش مکہ وہ بڑے سخت لوگ تھے اور ان سے ہجرت کرنے والوں کو بھی چھپ چھپا کر نکلنا پڑتا تھا ظاہراں وہ بھی نہیں نکلنے بھی نہیں دیتے تھے اور مال اپنا لے جانا یہ تو بڑی مشکل تھی وہ چھپ چھپا کر اپنی جان لے کر نکلتے تھے مال وہیں پڑھا رہے نے دیا انہوں نے اس لیے جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ان کو ضرورت تھی انصار صحابہ کی مدد کی اور انصار صحابہ نے خوب دل کھول کر ان کی مدد کی لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مالدار شخص تھے اور یہ حبشہ سے امن والی حالت میں مدینہ آ رہے ہیں جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنا سارا مال بھی مدینہ لے آئے اپنا مال بھی مدینہ لے آئے اور انہوں نے انصار کی مدد لی نہیں انصار کی مدد کی ہے سبحان اللہ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں خطیبانہ رنگ شانگ نہیں آئے یہ باتیں اکل بندوں کے لیے اہل ایمان کے لیے یہ ایک حقیقت بات ہے اب دیکھئے انہوں نے مدد لی نہیں انصار سے انہوں نے انصار کی مدد کی ہے کیسے جب رسول اللہ علیہ السلام مدینہ تحبہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے وہاں مسجد کے لیے جگہ خریدی جو یتیم بچوں کی تھی انصار کے اور ان کے جو وارث تھے اور سرپرست تھے ان بچوں کے وہ کہنا لگے جی ہم یہ جگہ مفت دیتے ہیں مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ سے عجر لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اس کی قیمت دے کر لوں گا وہ قیمت دے کر مسجد کی جگہ لی لیکن جگہ تھوڑی تھی نمازی زیادہ تھے جب نمازی زیادہ تھے نا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ قریب والا مکان خرید کر کوئی آدمی مسجد میں دے دے نا تو میں زامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو جنت اتا فرمایا سبحان اللہ ماشاء اللہ میں زامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو اب جو مدینے کے انسار صحابہ تھے نا ان کے پاس بھی کسی ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک آدمی خرید لے اور آ کر مسجد میں شامل کر دے لیکن عثمان غنی کے پاس طاقت تھی وہ اس مکان کے مالک کے پاس گئے اسے مکان خریدہ اب ظاہر ہے کہ اس نے سستہ تو نہیں دیا ہوگا قیمت تو بہت زیادہ مانگی ہوگی وہ جو اس نے مانگی وہ دے دی اور لے لیا مکان دے کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا ذرا دہرائیے نا اپنی بات کو تو حضور علیہ السلام نے اپنی بات دہرائی تو کہنے لگے وہ مکان میں خرید کے آگیا ہوں اور وہ مکان مسجد کا نارہ تکبیل نارہ رسالت نارہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی نارہ رسالت اچھا پھر یہ دیکھئے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت و شان دی ہے کہ کسی خاری پانی والے کوئے میں آپ کلی ڈال دیتے نا یا لعاب دہن شریف ڈال دیتے تو وہ میٹھا ہو جاتا تو مدینہ طیبہ میں کوئے جتنے تھے نا خاری پانی والے تھے ایک کوئے کا پانی میٹھا تھا پینے کے قابل تھا اور وہ تھا یہودی کا تو رسول پاک علیہ السلام کسی بھی کھاری کوئے میں لعاب دہن شریف ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا یا سارے کوئے میں حضور لعاب دہن شریف ڈالتے جالتے میٹھے ہو جاتے مسلمانوں کو فرماتے پانی پیو یہ ہو سکتا تھا نا لیکن نہیں حضور عثمان غنی کی عظمتیں دکھانا چاہتے وہ جو یہودی تھا نا وہ اپنے یہودیوں کو تو پانی مفت دیتا ہوگا باقی کافروں کو پانی سستہ دیتا ہوگا لیکن یہودی شروع سے مسلمانوں کے دشمن ہے مسلمانوں کو ایک مشک لینے آئیں یا کوئی گھڑا لیک بھرنے آئیں یا کوئی وہاں سے جگ پانی کا لینے آئیں وہ قیمت لیتا تھا اور قیمت بھی بہت زیادہ لیتا تھا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس یہودی سے جو کوئی خریدے اور خرید کر پھر اپنا ملک نہ رکھے مسلمانوں کے لئے وقف کر دے میں زامن ہوں کہ اس کے لئے بدلے میں جنت ہوں گے اللہ اتبر کون زامن بن رہے جنت کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اس یہودی کے پاس اب بتائیے کہ جو جگ پانی مہنگا دیتا تھا جو گھڑا پانی کا مہنگا دیتا تھا جو مشکیزہ پانی کا مہنگا دیتا تھا جب اس نے سارا کون دیا ہوگا تو سستہ دیا ہوگا اللہ نے اکل دیا ہے سوچیں نا کیا وہ سستہ دے دیا اس نے اس نے جو قیمت مانگی عثمان غنی نے دے دی یہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے انصار کی مدد لی نہیں مدد کی ہے اللہ اکبر کون خرید لیا حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضور آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے اپنا وہ وعدہ دہرہ دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون میں خرید کے آگیا ہوں اور اب وہ کون میرا نہیں وہ سارے مسلمانوں کا ہے بتاؤ جن کو اللہ نے جنتی فرما دیا جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے جنتی فرما دیا کوئی کتہ بھنکتہ رہے کوئی تھوکے اگر سورج پہ تو کہاں جائے گی تھوک کیا اپنے موہ پہ اللہ اکبر بس اللہ تعالیٰ ہمیں مذہب حق آل سلط و جماعت پہ ثابت رکھے ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم رسول اللہ علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتھار کے بھی غلام ہیں اور یاد رکھئے حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے فرمایا جن کو اللہ نے جنتیوں نہیں کا فیصلہ کر دیا ہے نا وہ دوزخی نہیں ہو سکتے اور جن کو دوزخی بنا دیا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتے صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور پھر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں روزی کیوں رکھتے ہیں چھوڑیے جن کو جنتی بنایا وہ تو جنت میں جائیں گے جن کو دوزخی بنایا انہوں نے جانا ہے دوزخ میں تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تم یہ نیک آمال نہ چھوڑو اللہ نے جن کو جنتی بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیوں والے کام بھی آسان فرما دی ہے اور جن کے دوزخی انہیں کا فیصلہ فرمایا ہے ان کے لیے دوزخیوں والے کام بھی جنتیوں والے کام یاد رکھئے جہاں نماز روزہ حج زکاة اور حسین عقیدہ یہ جنتیوں والا کام ہے نا تو اچھے لوگوں سے محبت کرنا یہ جنتیوں کی پہچان اچھے لوگوں سے محبت ہوگی اور برے لوگوں سے بچیں گے برے لوگوں سے نفرت ہوگی یہ جنتی کی پہچان ہے الحمدللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں ہمارے پلے کوئی نیکی نہیں لیکن کم از کم عام حضور کے ہر غلام کے غلام تذر ہوں اہلِ بیتِ اتحار ہوں صحابہِ کرام ہوں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ آج یہ جو کہا جاتا ہے نا گستاخی کر دی گستاخی کر دی بھئی یہ جو خطائے اجتہادی ہے یہ گناہ نہیں ہوتا خطائے اجتہادی ہنا نہیں ہے اس پر ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے اس پر عجر ملتا ہے آئیے نہیں سمجھے اور معصوم وہ صرف اللہ کے نبی ہیں انسانوں میں اور سب سے بلند و بالا شان امبیاء علیہ السلام کیا ہے جو غیرِ نبی ہیں وہ جتنے مرتبے والے بھی ہوں وہ نبی کے برابر یہ سکتے ہیں اور یاد رکھئے غیرِ نبی کو نبی کے برابر جاننا یہ کفر ہے یہ محبت ہے نہیں ہے تو غیرِ نبی کو نبی سے کے برابر کرنا کفر ہے چہ جائے کہ نبی سے بھی اس کو وہ پرشان دے دی جائے سمجھائیے نا یہ جو عیسائی ہیں نا نصرانی عیسائی یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہو حضرتِ مریم کے گستاخ ہو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کیا ہم ہیں گستاخ؟ وہ کہتے ہیں اگر گستاخ نہیں ہو تو پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو لہٰذا تم ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ماننا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت نہیں ہے اللہ کا عظیم و شان رسول ماننا یہ حضرتِ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ان کو اللہ کی بیوی یا اللہ کی شریک سالس و سلاسہ یہ ماننا یہ محبت ہے یہ تو کفر ہے تو ہم کفر سے بچتے ہیں ہم رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا کہ میں اس بات پر کہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے زہرہ کے بابا یقیناً رسول اللہ علیہ السلام حضرتِ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے والد ہیں حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں کون اس کا انکار کرتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف زہرہ کے بابا نہیں ہیں آپ تو چار صاحبزادیوں کے بابا ہیں بے شک آپ صرف ایک شہزادی کے بابا نہیں ہیں آپ چار شہزادیوں کے بابا ہیں اور پھر یاد رکھئے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا کہ میرے پیارے رسول کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس کی تفسیر میں تفسیریں دیکھیے کہ مثلا ہم ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں اولاد باپ کو کیا پکارتے ہیں اببا جی بتیجے کیا کہتے ہیں چچا جی تایا جی بانجے کیا کہتے ہیں مامو جی تو یہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم قدعاء عبادکم بعدا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے بتیجے ہیں وہ چاچا جی نہ کہیں وہ یا رسول اللہ کہیں جو اولاد ہے وہ اببا جی نہ کہیں وہ یا رسول اللہ کہیں وہ یا رحمت اللہ العالمین کہیں یہ لا تجعلو دعاء الرسول بینکم قدعاء عبادکم بعدا یہ میری میرا قول نہیں ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے تو اس لیے آپ یقینا کون کہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے نہیں ہیں یقینا نواسے ہیں پیارے نواسے ہیں حضور نے ان کو اپنے بیٹے فرمایا لیکن کبھی رسول اللہ علیہ السلام کے صاحبزادوں کا بھی ذکر کر لیا کرو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ فوت ہوئے بچپن ہی میں فوت ہوئے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم تیرے جانے سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے لیکن ہم اپنی زبان سے جہالت والے کلمات نہیں کہیں گے زبان سے وہ کلمات کہیں گے جن سے اللہ راضی ہوگا اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے ابراہیم کو اللہ تعالی نے جنت میں ماں دی ہے جو دودھ پلا رہی ہے کبھی تو حضور کے صاحبزادوں کا بھی ذکر کر لیا کرو نباسِ یقیناً پیارے ہیں کیوں نہیں کون کہتا ہے لیکن حضرتِ قاسم جن کی کنیت رسول اللہ علیہ السلام نے ابوالقاسم فرمائی رسول پاک علیہ السلام نے حضرتِ قاسم کے لیے فرمایا حضرتِ ابراہیم کے لیے تو فرمایا اللہ نے ان کو ایک ماں دی ہے جو ان کو دودھ پلا رہی ہے حضرتِ قاسم کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہ نے ان کو جنت میں دو ماں دی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں اللہ 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 کی اولاد ساری کی عزت و عزمت کیا حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سیدہ رخیہ سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوئی عزمت شان حدیثوں میں نہیں ہے ان کا نام تک لینا بلکہ میں نے یا جب یہ بات کی کہ باقی سابزادیوں کا نام تک نہیں لیتے ایک خاتون جنت رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو میرا مطلب تو یہ تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لو ساتھ باقی شہزادیوں کا نام بھی لو تو ایک بدبخت نے میری اس بات پر بڑا اعتراض کیا کہ جی یہ دل میں بغض تھا اس لیے یہ بات کی ہے نہیں بغض ان کے دل میں ہے جو باقی سابزادیوں کا نام لینے کا مشورہ دینے والوں کو بھی گستاخ سمجھ رہے ہیں کیا باقی سابزادیوں کا نام لینا یا شہزادوں کا نام لینا اس سے پھر حضرت خاتون جنت کی گستاخی ہو جائے گی حضور علیہ السلام کی وہ ازواج متحرات جن کو قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ میرے پاک نبی کی اہلِ بیت ہیں جن کے لیے یہ ہے حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات کے لیے تو اس لیے الحمدللہ ہم آلِ سنت و جمعت ہیں جو ہمیں گستاخی کا بہتان ہم پر لگاتا ہے وہ لانتی ہے اور قیامت والے دن اس کا ہم گریبان پکڑیں گے کہ ثابت کر ہم نے کون سے گستاخی کی ہے ہاں تمہارا جو غلو ہے تمہاری جو رافضیت ہے اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو ہم گستاخ ہو گئے اللہ تعالیٰ رافضیت سے بچائے ہمیں عقیدہ حق آلِ سنت و جماعت پر ثابت قدمی رسید فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رحمت اللہ علیہ وسلم